موسیقی اور ہار کر بھی جیت گئے تعلیم سے لاپرواہی پر باپ کی سخت گیری نے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا کیا اور پھر اس بغاوت کی زد میں زندگی کے تمام مسلمہ اصول آ گئے خیالی کرداروں کی بجائے سماج کے ہر طبقے اور ہر طرح کے انسانوں کی رنگہ رنگ زندگیوں کو ان کی نفسیاتی اور جذباتی تہداریوں کے ساتھ اپنے افسانوں میں منتقل کرتے ہوئے منٹو نے معاشرہ کے مکروح چہرے کو بینقاب کیا عدوی حلقوں میں بطور افسانہ نگار ان کا تعرف ہو گیا تو انیس سو پینٹیس میں منٹو بومبائی چلے گئے اس دوران ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے ریڈیو کے لیے سو سے زائد ڈراؤں میں لکھے تخصیم سے قبل بومبائی میں چند لوگوں کے روئیوں سے اتنے بددل ہوئے کہ ایک دن کسی کو بتائے بغیر پاکستان چلے آئے قیام پاکستان سے قبل منٹو کے تین افسانوں پر فہاشی کے الزام میں مقدمات چلے ان مقدمات میں سزائیں بھی ہوئیں لیکن ہر مرتبہ اپیل کرنے پر عدالت نے منٹو اور ان کے افسانوں کو فہاشی کے الزام سے بری کر دیا احمد ندیم قاسمی کی فرمائش پر اپنا پہلا افسانہ تھنڈا گوشت تحریر کیا یہ نہ صرف قیام پاکستان کے بعد منٹو کی پہلی تخلیق تھا بلکہ اپنی مخصوص نوائیت کے اعتبار سے بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے جب احمد ندیم قاسمی سمیت چندیگر احباب نے پسندیدگی کے باوجود اس افسانے کو شائع کرنے سے معذرت کی تو لاہور کے عدبی مہنامہ جاوید کے مدیر عارف عبد المتین نے مارچ 1949 کی اشاعت میں شائع کیا جس کی وجہ سے روزنامہ انکلاب کی خبر کے مطابق رسالے کے دفتر پر چھاپا پڑا اور رسالے کی تمام کوپیاں ضبط کر لی گئیں یوں تھنڈا گوشت منٹو کے لیے بہت گرم افسانہ ثابت ہوا اس پر فہاشی کا الزام لگا اور منٹو کو تین ماہ قید اور تین سو روپے جرمانہ کی سزا ہوئی تقریباً بیس سالہ عدبی زندگی میں انہوں نے دو سو ستر افسانے سو سے زیادہ ڈرامے کئی فلموں کی کہانیوں اور مقالموں کے علاوہ بے شمار نامور شخصیات کے خاکے لکھے ان پر کئی بار فہش نگاری کے مقدمات چلے لوگ کہتے ہیں کہ منٹو کو فہش نگار کہنا ان کی توہین ہے دراصل ان کو محض افسانہ نگار کہنا بھی ان کی توہین ہے اس لیے کہ وہ افسانہ نگار سے زیادہ حقیقت نگار ہیں اور ان کی نگارش کسی عظیم مصور سے کم درجہ کی نہیں منٹو افسانہ نگار نہ ہوتے تو بہت بڑے شائر یا مصور ہوتے انہوں نے افسانے کو حقیقت اور زندگی سے بلکل قریب کر کے خاص پہلوں اور زاویوں سے کاری تک پہنچایا انہوں نے بہت سی فلمی شخصیات کے خاکے بھی لکھے جو ان کے خاکوں کے مجموعوں گنجے فرشتے اور لاؤڈی سپیکر میں شامل ہیں سن دو ہزار بارہ میں سادت حسن منٹو کی پیدائش کا سد سالہ جشن منایا گیا تو کئی فلم ساز منٹو کی زندگی پر مبنی فلم بنانے کی طرف متوجہ ہوئے اس سلسلے میں پہل سرمت سلطان خوسٹنے کی اور جیو فلمز کے بینر تلے گیارہ ستمبر دو ہزار پندھرہ کو منٹو کی زندگی پر بننے والی پہلی بائیو پک منٹو ریلیز کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ تین برس بعد دو ہزار اٹھارہ میں انڈیا کی مشہور ہدایتکارہ نندیتہ داس کی فلم منٹو بھی نماش پذیر ہوئی باکس آفیس پر ناکامی کے باوجود فلمی ناکدین نے فلم کو بہت سراحا کہتے ہیں اس فلم کا سکرپٹ پاکستانی فلم کے مقابلے میں بہت مضبوط تھا دو ہزار سات میں برطانیہ میں ڈیفائننگ مومنٹس ان بکس کے نام سے ایک عالمی عدب کا انسائیکلوپیڈیا لکھا گیا جس میں انیسویں صدی کی آخری دہائی کے تذکرے سمیت بیسویں صدی کے عدب کا مکمل جائزہ لیا گیا اس عرصے پر محیط عالمی دنیا کے عدب کی بہترین منظر کشی کی گئی سادت حسن منٹو اور بانو کدسیہ پاکستانی عدب کے وہ قابل فخر نام ہیں جنہوں نے عدب کے عالمی انسائیکلوپیڈیا میں جگہ بنائی منٹو کی شوخی تحریر سے ایک دنیا نقشے فریادی ہے ان کے کرداروں کا پیرہن کاغذی نہیں بلکہ گوشت گوست کا ہے تواعفوں یا اسی طبقے کے دوسرے کرداروں کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا جیسے ان کی زندگی انہی لوگوں میں گزری ہو مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے جنسی موضوعات پر لکھ کر انہوں نے معاشرے کے چہرے سے نکاب کو اتار دکھایا انہوں نے برملا کہا کہ اگر میرے افسانے پڑھنے میں آپ کو شرم آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرہ ناقابل برداشت ہے سادت حسن منٹو نے مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کی لیکن حیات جاویدان انہیں افسانہ نگاری نے بخشی 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا منٹو نے خود کو بھی اپنی زندگی کے افسانے کا جیتا جاگتا کردار بنا کر دکھا دیا تاکہ کولو فیل میں کوئی تضاد نہ رہے بادزمر حکومت پاکستان نے ان کو ملک کے سب سے بڑے سیویلین ایوالٹ نشانے امتیاز سے نوازا